اسلام علیکم آج میں حاضر اپنے آخری رمضان کے لیکچر کے ساتھ آج میں ٹاپک ہی کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا اعتقاق کی حالت میں مجید سے بار کھانے پینے اور بیترکلہ جا سکتے ہیں اور زکاة کن لوگ دے سکتے ہیں پہلے کوشنگ طرف چلتے ہیں کیا اعتقاق کی حالت میں مجید سے بار کھانے پینے اور بیترکلہ جا سکتے ہیں تو اس کے انصار مجبوری میں جائز ہے لائک اگر فردان پیل گھر میں کوئی کھانے بنانے والا نہیں ہو یا آپ کے مسجد کے اندر بھی ایسا کھانتظام نہیں ہو کہ کوئی کھانا بنا سکے تو اس وقت جائز ہے اور اس وقت بھی ان صورت میں جائز ہے کہ آپ مطلب بس کھا پی کے واپس آ جائیں وہاں پہ مطلب زیادہ دیر ٹھینڈنا آباتے کرنے بھی ٹھیک نہیں ہے اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ جائے کہ پندہ بیسمنٹ ویٹ کرنا پڑے گا تو آپ اسی وقت جائیں جب آپ کو ویٹ نہ کرنا پڑے اسی طرح بیت الخلا میں بھی یہ ہے کہ آپ مسجد کے واشر میں بہت زیادہ گندگی ہیں اور آپ کو کرہات ہو رہی ہے کوئی مسئلہ ہے مطلب آپ بلکلو سو یوزی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ جا سکتے ہیں گھر اور فوراں سے گھر کے بیت الخلا کو یوز کرے گا آپ واپس آ سکتے ہیں اور اس میں بھی یہ کہ اگر راستے میں کوئی اور پہلے مل رہے کس اور گھر جا سکتے آپ کو قریبی ہو تو پہلے آپ وہاں پریفر کریں اور اگر نہیں ہے کوئی ایسا تو آپ گھر سے بھی ہو کر آ سکتے ہیں لیکن صورت ہی کہ آپ گھر جا کے ایسا نہیں باتیں کرنے لگ جائیں ٹی وی دیکھنے لگ جائیں تو بس فارگوں فوراں آ جائیں تو اس میں یہ شرائط ہوتی ہیں تھوڑی سی اسی طرح یہاں پہ کچھ لوگ ایسا نکال دیتے ہیں کہ نیچے جاؤ تو واشروم کی طرف بات ہی نہیں کرو بلکل اور کچھ ایسا کرتے ہیں موہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے رہتے ہیں تو یہ سب غلط ہے وہ اس زبان میں رسلوم کے ہوتا تھا کہ وہ موہ پہ ہاتھ رکھتے تھے تاکہ وہ انڈکیشن دے سکے کہ وہ اتقاف کی حالت میں ہیں تاکہ وہ ان سے بات نہیں کرے ابھی تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے کون اتقاف میں ہیں اور اسی طرح بات بھی کرنے کے اندر یہ ہے کہ اگر بیت الخلا میں لائن لگی بھی ہے اور آپ بیت الخلا نہیں جا سکتے ہیں ویٹ کریں تب تو بات اس وقت کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بیت الخلا میں لائن نہیں لگی بھی ہے اور بیت الخلا خالی اور آپ نیچے بات کریں تب یہ پھر اس سے روزہ ٹوٹنے گا اتقاف ٹوٹنے گا اچھا دوسرے میں چلتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوڑی آتا ہے تو اس میں کہہ کرنا موہ پہ اگر وہ جان بچ کرو مطلب ٹوڑل تین چیزیں پائی جائیں یا ایک تو موہ پہ کرو دوسرا آپ کو روزہ یاد بھی ہو اور تیسرا جان بچ کرو موہ پھر مطلب آپ ناب تو نہیں سکتے موہ پھر کتنا مطلب موہ پھر اسے کہتے ہیں کہ آپ کنٹرول نہیں کر پا اچھا میں سپیڈ میں سے بھول رہا ہوں کہ ابھی اتقاف کا بکھونے والا ہے اور میں پاس ٹائم کافی کم رہ گیا ہے مطلب پون گھنٹہ صرف ہے اس لیے میں تھوڑے سپیڈ میں کہہ رہا ہوں اچھا جان بچ کرو مطلب کوئی عمل ایسا کیا ہو جس کے ویسے آپ کو الٹی ہو جائے کیا ہو جائے اور تیسرا آپ کو روزہ یاد بھی ہو بھلی آپ کو روزہ یاد نہیں اور آپ جان بچ کر رہے ہیں تب بھی نہیں ہوگا ٹوٹے گا مطلب یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی شرائط نہیں پائے گئی روزہ یاد نہ ہو جان بچ کرنا کیا ہو یا موہ بھر کے نہ ہو تو پھر نہیں ٹوٹے گا روزہ اچھا آنکھ ناکھ یا موہ کے ذریعے کچھ اندر جانا اس میں بھی مطلب یہ ہے دوائی وغیرہ کے اندر علماء کے دو قول آتے ہیں جو پہلے کے علماء تھے وہ کہتے تھے ہیں کہ آپ آنکھ یا ناکھ سے کچھ بھی ڈالتے ہو دوائی وغیرہ تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ان کا یہ تھا لیکن اب کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا ہے تو اس میں مفتیوں کی دو رائے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ اپنے جس مفتی کا پریفر کرتے ہیں ان سے آپ کنفرم کر لیں کہ ان کی رائے کیا ہے کیونکہ یہاں پہ دو الگ الگ رائے آتی ہیں ایک مسئلہ کی مفتی کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا اور ایک کہتے ہیں کہ اگر اتنی کنڈیشن بری ہے کہ آپ دوائی کے خسارے نہیں رہ سکتے ہو مر جاؤ گے یا پھر آپ کی حالت بری جائے گی تب آپ ڈال لو ورنہ پھر آپ نہیں ڈالو لیکن جان بچ کر اگر دوائی کو ہٹا دوں اور ایسی کوئی کھا پی لے تو اس سے بھی روزہ ٹوڑے آئے گا اچھے تیسرا ایک غسل واجب کرنا خود پر غسل واجب کرنا ہے کیا مطلب ہے کسی بھی ذریعے سے ہو چاہے تو وہ حرام کام کے ذریعے ہو یا چاہے اگر وہ میہ بی بی ہیں اور آپس میں ریلیشن کرنے اس سے ہو لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ اگر وہ خود پر غسل واجب کرتا ہے کسی حرام کام کے ذریعے تو اس کے اندر یہ سیٹیشن ہوتی ہے کہ اس کو کفارہ نہیں دینا ہوتا کیا وہ مکمل لحظت حاصل نہیں کرتا ہاں لیکن اگر وہ ایسا کرے کہ وہ کہے گا آپ تو کفارہ نہیں دینا ہے صرف مجھے کذہ کرنی ہے تو دوبارہ وہ کام کرنے لگ جائے تو کیونکہ دو دفعہ مل کرنا یہ مکمل لحظت بن جائے گی تو پھر اسے بھائی سارٹ پرزہ کفارہ دینا پڑے گا اور میہ بی بی کے لیشن میں تو یہ ہے کہ آپ کو سارٹ روزہ کفارہ بھی دینا پڑتا ہے اور وہ بھی لگاتا ہے ایک دن بھی گئے پائے گا تو پھر دوبارہ سے سارٹ کرنا پڑتا ہے اچھے اسی طرح اس میں اور یہ بھی آتا ہے کہ اگر ٹوٹ پیس پہ گارہ کرنے گا تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور بشرتی ہے کہ اس کے ذراعت اندر نہیں جائیں اور اسی طرح کچھ لوگ اگر موہ میں خون وگر آجائے تو اگر خون اندر نہیں گیا ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ اندر چلائے گیا چاہے جان بچ کرو چاہے نادس نہ توپ پڑھو تب ہی روزہ ٹوڑی آتا ہے اچھا زکاة کی لوگ دے سکتے ہیں تو جت کی نسل سے آپ ہیں یہ جو آپ کی نسل سے ہو مطلب جن کی نسل سے آپ ہیں اندر کیا ماں باپ آ جائیں گے دادو دادی نانا نانی اور جو آپ کی نسل سے ہو مطلب بیٹا بیٹی پوتا پوتی نماز نماز تو ان کو نہیں دے سکتے ہیں سید کو نہیں دے سکتے ہیں صدقہ دے سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پیدا کہ سید کو صدقہ کیسا دے سکتے تو آپ یہ آئی پیٹر میں کلک کریں میں نے صدقہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں جس میں نے کلیئر کیا ہے کہ سید کو صدقہ دے سکتے ہیں اچھے شوہر اور بی بی ایک دوسرے کو زکاعت نہیں دے سکتے ہیں اور جس کے پاس اتنی مالیت ہو جس سے زکاعت باج ہوئے مطلب ساڑے باوانت اللہ چاند نہیں ہو اچھے یہ میں نے جو ہے نا ابھی میں نے صرف آپ کو موٹے موٹے پوائنٹ بتائیں اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیل ہیں جیسے کہ روزے کے حالت کے اندر بھی وہ عورتوں کا لگاتا ہے جو عورتیں فیڈ کراتی ہیں وہ روزہ ان کا ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے جو پرگننٹ ہوتی ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں اچھے بہت ساری اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں لیکن ابھی ٹائم کم رہ گیا تو میں نہیں کمر کر پایا انشاءاللہ میں نیکس ٹائم نیکس ٹیئر پوری ڈیٹیل کے ساتھ لیکچر بناوں گا جس میں آپ کو اے ٹوزی انشاءاللہ ساری چیزیں ملیں گے ٹھیک ہے ای ہوپ کہ موٹے موٹے پوائنٹ سے کافی نولیج مل گئی ہو اگر لیکچر اچھے لگو تو اسے لائک کر دیں کروڑنے مزا دے کن ٹاپک میں آپ چاہتے ہیں ویڈیوز بناوں اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس بیل آئیکنو ضرور دباہ دیں موسیقی